ویلکم ٹو مایا فور سیکرٹ اس طرح سے ہم کٹنگ کر لیں اور اس کے بیج نکال دیں تو ہم سارے کرئلکیں کٹنگ کر لیں گے تو کریلے ہم نے کٹنگ کر لیے ہیں تو اچھی طرح انہیں ہم دو کے خوشک کر لیں گے اور اب کریلوں کو ہم نے اچھی طرح دو کے خوشک کر لیا ہے اور اس کی کرواہت دور کرنے کے لیے نمک اور حلدی ہم نہیں لگائیں گے ہم اسی طرح سے ڈریکٹ اس کو فرائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زبردست سے ہمارے کریلے فرائی ہوں گے اور اس میں ذرا سے بھی کرواہت نہیں ہوگی تو اویل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں کریلے ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح فرائی کریں گے تو جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچے یہ آپ کی طرف سے ہماری ہونسلاف زائی ہے اور ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں نئے نئے ویڈیوز اور اس کی کرواہت دور کرنے کے لیے نمک اور حلدی نہیں لگانی چاہیے تو اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست سے کریلے بنیں گے تو کریلوں کا کلر چینج ہونے لگا ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح فرائی کریں گے تو اگر کریلوں کو دو کر اچھی طرح خوش کر لیا جائے اور گرم تیل میں اسے فرائی کیا جائے تو اس میں کبھی بھی کرواہت نہیں رہتی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو اسے اچھی طرح فرائی کریں گے تو اگر آپ اس طریقے سے کریلے بنائیں گے تو بہت ہی زبردست سے کریلے بنیں گے تو جس کو کریلے نہیں پسند اگر آپ اس طریقے سے کریلے بنائیں گے تو اس میں ذرا سے بھی کرواہت نہیں ہوگی اور کھانے والے بھی بہت ہی پسند کریں گے تو کریلے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریلوں کو ہم نے اچھی طرح فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اسی آئل میں ہم پیاز کو ڈالیں گے اور پیاز کو بھی ہم فرائی کر لیں گے تو پیاز کو ہم برون کر لیں گے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست سے ہم کریلے بنائیں گے تو کریلوں کو ہم نے اچھی طرح فرائی کیا ہے اور اسی آئل میں ہم نے پیاز کو بھی فرائی کیا ہے اس میں بہت زیادہ آئل نہیں لگے گا تو ہم نے اسی آئل میں پیاز کو فرائی کیا ہے تو پیاز کا کلر چینج ہونے لگا ہے اور اب پیاز برون ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ٹمارٹر ڈالیں گے تو اب پیاز برون ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ٹمارٹر ڈالیں گے میں نے اس میں دو ادر ٹمارٹر لی ہیں اور اس کی کٹنگ کر لیا ہے اور ہری مرچوں کو درمیان میں سے کٹ لیا ہے تو اسے بھی ہم پیاز میں ڈالیں گے اور فرائی کریں گے تو ٹماتر کو سوفٹ ہونے تک ہم پکائیں گے تو اب ہری مرچے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے میکس کریں گے تو اب اس میں ہم لسن ازر کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے بھی مسائلے کے ساتھ فرائی کریں گے اور اب ہم اس میں باقی کے مسائلے شامل کریں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی سبزی بنتی ہے اور مسائلوں میں ہم اس میں لیں گے ہلدی لال مرچ کا پورڈر اور دھنیا پورڈر گرم مسائلے کا پورڈر اور نمک ڈالیں گے تو اب ان سب مسائلوں کو ہم اس میں شامل کریں گے اور اچھی طرح میکس کریں گے تو اب اس میں مسائلے شامل کرنے کے بعد ہم اس مسائلے کو اچھی طرح بھونیں گے اور پھر ہم اس میں کریلے شامل کریں گے تو مسالہ ہمارا بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کریلے شامل کرتے ہیں تو اب مسالے میں ہم کریلے ڈال دیں گے کریلوں کو ہم نے پہلے سے فرائی کیا ہوا تھا تو اب اس میں ہم کریلے شامل کریں گے اور مسالے کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم بھونیں گے اس طریقے سے مسالہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا اور کریلے بھی بہت اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے تو ہم اسے پانچ منٹ کے لیے اور بھونیں گے اور اگر ہم کریلوں کو اچھی طرح فرائی کریں گے اور اس کا مسالہ بھی اچھی طرح فرائی کر کے بنائیں گے تو کریلے بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست سے بنتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست سے کریلے فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبددست سے ہمارے کریلے کی سبزی تیار ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے ٹرائے ضرور کریں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں پھر ملیں گے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تھینک یو گوڈ بلیس یو پھر ملیں گے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ